آج کی آج 6 دسمبر اور رام للا کے درشن جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے لیکن مدہ پھر بھی بنا رہا تھا بیوادے جگہ پر آخر مالک آنا حق کس کا ہے فیضاباد کی سیشن کوٹ سے ہوتے ہوئے دیش کا یہ سب سے بڑا مدہ دیش کی سب سے بڑی عدالت کے پاس پہنچ چکا ہے آج 6 دسمبر بھی ہے بیوادے دھاچے کے ویدھمانس کے 25 بھی برسی ہے 6 دسمبر کی 15 کہانیاں اب ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اسے پہلے اس خبر سے جڑی ہم وشوستیتہ آپ کو بتا لیتے ہیں خبر میں ریپورٹر موقع پر موجود تھے خبر پوری طرح صحیح ہے اس خبر پر وکیلوں اور دوسرے نیتاؤں کی رائے بھی موجود ہے ساتھی تقنیقی وشوستیتہ کے پیمانے پر بھی یہ خبر 100 فی صدی خریح ہے ایوڈھیا میں ویبادے جگہ کے مالکانہ حق کو لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی ایک بار پھر ٹل گئی 2010 میں علہباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے 7 سال بعد سپریم کورٹ اس کی سنوائی کر رہا تھا اب اس ماملے کی سنوائی 8 فروری 2018 کو ہوگی جو بھی پکسکار اچھ نیالے کے سامنے تھے ان کی اپیل پر سنوائی 8 فروری مقرر ہوئی ہے 8 فروری سے اس کو سنوائی سنوائی شروع ہوتے ہی کورٹ میں کافی گہما گہمی دیکھنے کو ملی سنی وقف بورٹ کے وکیل کپل سببل نے سنوائی 2019 کے لوگ سبھا چناب تک ٹالنے کی مانگ کی یہ انہوں نے کہا کہ آگامی پارلیہ منٹری چناب کو دھیان میں رکھتے ہوئے وہ جون 2019 کے بعد یہ رکھ چاہتے تھے یہ کپل سببل کا اسپیسپک بیان تھا کورٹ کو کہ جو بھی سنوائی ہو جون 2019 کے بعد ہو کپل سببل کی مانگ پر سپریم کورٹ نے ناراضگی بھی جتائی بیجے پی ادھیاکش امیت شاہ نے بھی اس مسئلے پر کہا کہ ایک اور کانگریس کے ہونے والے ادھیاکش راحل گاندھی مندر مندر گھوم کر جیت کے لیے ماتھا ٹیک رہے ہیں دوسری اور کورٹ میں رام مندر کا ویروت کر رہے ہیں گجرات میں چناؤ چل رہے ہیں کانگریس اجیت جو بننے والے ہیں راحل گاندھی جی مندر مندر جا کر ابھی اپنی سردہ بھیجت کر رہے ہیں ایک اور مندروں کے چناؤی دورے چل رہے ہیں اور دوسری اور سری رام چنمومی کیس پر سنوائی کو ٹالنے کے لیے کپل سببل کا اپیوک کیا جارہا ہے چیف جسٹس دیپک مشرا جسٹس عبدالنازر اور جسٹس اشوک بھوشن کی بینج دیش کے اس سب سے بڑے ماملے کی سنوائی کر رہی ہے مسلم پکشکاروں کی اور سے راجیو دھون نے اس کیس کو ٹالنے اور کیس کو سا ججوں کی بینج کو سوپنے کی مانگ کی سنوائی ہونے کے بعد سیون نے آپ سترہ کی بات کیجئے سوالی کس کا اکیجن ہونا چاہیے تو کوڑنے کے جا اکیجن آئے گا ساری باس ہو جائے گی رام لالہ کے وکیر حریر سالوے نے موجودہ تین ججوں کی بینج میں ہی سنوائی کی پیروی کی حریر سالوے نے دلیل دی کہ سمویدھان کے نچھے 145 کے تحت کوچ کو سنوائی کی پرکریہ تیہ کرنے کا عدھکار ہے سپریم کورٹ میں رام مندر کے مدے پر سنوائی آٹھ فروری کو ہوگی اس سے پہلے سپریم کورٹ نے سبھی پکشوں سے کہا کہ وہ اس ماملے سے جڑے باقی دستاویز جل سے جلد جمع کروائے دو پہل دو بجے کوٹ نمبر ون میں تین ججوں کی سپیشل بینج میں سنوائی شروع ہوتے ہی کپل سببل نے دستاویزوں کے ادھورے ہونے کی دلیل دی کپل سببل نے کہا سبھی یارچکائیں بھی پوری نہیں ہیں یوپی سرکار کا پکش رکھ رہے ایڈیشنل سولیسٹر جینبل تشار مہتا نے سببل کی دلیلوں کو خارج کر دیا اے ایس جی مہتا نے کہا سبھی سمبندھے دستاویز اور ٹرانسپیشن کی ضروری کوپی ریکارڈ میں موجود ہیں سپریم کورٹ نے سبھی پکشکاروں کو آپس میں بیٹھ کر بات کر یہ نشط کرنے کو کہا ہے کہ سبھی دستاویز بھرے جائیں اور ان کا نمبر درج ہو پچھلے سات سال سے پینڈنگ کل یاچکاؤں کو سپریم کورٹ نے اس سال گیارہ اگس کو پہلی بار سنوائی کے لیے لسٹ کیا تھا کورٹ نے سبھی دستاویزوں کا ٹرانسپیشن کر پیش کرنے کا آدیش دیا تھا سنسکرٹ پالی، فارسی، اردو اور عربی سمیت سات بہاشاؤں میں نو ہزار پنوں کا انگریزی میں ٹرانسپیشن ہونا تھا سپریم کورٹ نے ٹرانسپیشن کے لیے بارے ہفتے کا وقت دیا تھا اس کے علاوہ نبی ہزار پیش میں گواہیاں درج ہیں یوپی سرکار نے ہی پندرہ ہزار پنوں کے دستاویز جمع کر آئے ہیں ایوڈیا میں ویوادے جگہ کے مالکانہ حق کو لے کر 30 ستمبر 2010 کو الہاباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا دسمبر 2010 میں ہندو مہا سبھا اور سنی سینٹرل وقف بورڈ نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی 9 مائی 2011 کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے آدیش پر سٹے لگا دیا لیکن سنوائی شروع نہیں ہوئی الہاباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے لے کر سپریم کورٹ میں سنوائی شروع ہونے تک ساتھ چیف جسٹس بدلے ساتھ میں چیف جسٹس جے ایس کھیہر نے اس سال 11 اگست کو پہلی بار پیٹیشنز لسٹ کی تھی ایتیہاسک سبوت ہی کہتے ہیں کہ 1528 سے پہلے ویوادے جگہ پر رام جن بھومی ہی تھی 2010 میں الہاباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے کے پیچھے ایتیہاسک مانتاؤں کے علاوہ پراتتو ویبھا کی ریپورٹ کو بھی آدار بنایا تھا 16 جنوری 1950 کو فیض آباد کی زلہ عدالت نے ہندووں کو بھگوان رام کے درشن اور پوجہ کا ادھکار بھی دیا تھا 30 ستمبر 2010 کو الہاباد ہائی کورٹ کے جسٹس سدھیر اگروال جسٹس ایس یو خان اور جسٹس ڈی وی شرما کی بینچ نے آئیودھہ ویباد پر اپنا فیصلہ سنایا تھا ہائی کورٹ نے دو دشملف ساتھ ساتھ ایکڑ ویبادت بھومی کے تین برابر حصے کننے کا آدیش دیا رام مورتی والا پہلا حصہ رام للا ویراجمان کو رام چبوترا اور سیتا رسوئی والا دوسرا حصہ نرموہی اکھاڑے کو اور باقی بچا ہوا تیسرا حصہ سنی وقت بوٹ کو دینے کا فیصلہ سنایا تھا ہم تچہ آتے ہیں کہ کورٹ سب کو ہائی کورٹ نے اس ویسلے کے لیے آرکلوجیکل سروی آف انڈیا کی ریپورٹ کو آدھار مانا تھا کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ 400 سال سے موجود ایک امارت کے اعتحاسک تکھیوں کی بھی اندیکھی نہیں کی جا سکتی کورٹ کے اس ویسلے کو آیودھیا ویوات سے جڑے کسی بھی پکشنے نہیں مانا جس کے بعد ماملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا آزادی کے بعد 1950 میں رام للا کے درشن اور پوجا کی انمتی کو لے کر یہ مسئلہ کورٹ پہنچا 1922 میں ویواد ڈھاچا ڈھاہائی جانے کے باد آیودھیا ویواد ہندوؤ اور مسلمانوں کے بیچ دھارمک پرتشتھا کا سوال بن گیا بھارت کے اندر رام کی پوجا نہیں ہوگی اجودھیا میں رام مندر نہیں بنے گا کون سا دیش میں بنے گا یہ پاکستان میں نہیں بنے گا آیودھیا ویواد آستھا کے ساتھ راجنیتی اتحاس اور ساماج ویواد کا مسئلہ بن چکا ہے رام جنم بھوم پر رام للا کا مندر بن نا چاہیے اتحاس سبوت 1528 سے پہلے رام جن بھومی ہونے کا دعویٰ پیش کرتے ہیں جس پر مسجد کا نرمان کیا گیا 18133 میں پہلی بار رام جن بھومی کی زمین کو لے کر ہندو اور مسلمان کے بیچ ویواد نے سامپردائک روپ لے لیا 1869 میں انگریزوں نے ویوادت جگہ پر بار لگا دی اور دونوں سامپردائیوں کو الگ الگ فراتنہ کرنے کی انمتی دی 1949 میں کیند سرکار نے ویوادت جگہ پر تالہ لگا دیا 1986 میں فیضاباد زلہ عدالت نے ہندووں کی پوجا کے لیے تالہ کھلنے کا آدیش دیا تھا اوٹ کے تتکالین زلہ دیکاری کے نئیہ نے گھٹنا کی جو ریپورٹ راج سرکار کو بھیجی تھی اس میں لکھا تھا رات میں جب مسجد میں کوئی نہیں تھا تب کچھ ہندووں نے بابری مسجد میں جا کر وہاں ایک مورتی رکھ دی سنصد میں دی گئی جانکاری کے مطابق پاک جنوری 1950 کو بابری مسجد کو بیوادت امارت گھوشت کر دیا اور اس پر تالہ لگا کر اسے سرکاری قبضے میں لے لیا 16 جنوری 1950 کو پیزاباد کی زلہ عدالت میں ہندووں کو بھگوان رام کے درشن اور پوجا کا عدھکار کی مانگ کو لے یاچکا دائر کی گئی یاچکا میں گرب گرہ میں رکھی مورتیاں نہ ہٹانے اور پوجا اور درشن کی انمتی مانگ گئی تھی 19 جنوری 1950 کو فیزاباد کی سویل جج نے دونوں یاچکاوں پر ایک ساتھ سنوائی کی کوٹ نے بھگوان رام کی مورتیوں کو ہٹانے پر روک لگانے کے ساتھ ان مورتیوں کے رکھ رکھ اور ہندو وں کو بند دروازے کے باہر سے ان مورتیوں کے درشن کرنے کی اجازت دی پیزاباد کی کوٹ نے مسلمانوں کو بیوادت جگہ کے تین سو میٹر کے دائرے میں آنے پر بھی روک لگا دی تھی 6 بھی سجائے گیا لیکن ساری کوشش ابھی تک ناکام ثابت ہوئی دیش کے سب سے بڑے ویوادت مددے کو سلجھانے کی کوشش انگریزوں کے زمانے سے ہی جاری ہے ادھیات میں گروش ریشی روی شنکر شیع وک بورٹ سے لے کر ہائی کوٹ کے پور جسٹس تک نس سلحہ کا فورمولا دیا لیکن بات نہیں بنی اکھاڑا پریشت کے پرموک مہن گیانداز اور اس ویواد کے ایک پکشکار ہاشی منساری نے بھی سلحہ کا ایک فورمولا سجھایا تھا اس فورمولا کے مطابق ویوادت جگہ پر مندر اور مسجد دونوں بنے لیکن سو فیٹ اوچھی دیوار سے بار دیا جائے یہ فورمولا ہاشی منساری کی موت کے باد تھنڈے بستے میں چلا گیا شریشی روی شنکر نے ویوادت جگہ پر رام مندر اور آیو دی دوسری کسی جگہ پر مسجد بنانے کا فورمولا دیا جب کشیا وقت بورڈ نے آیو مندر اور لکھنو میں مسجد بنانے کی سلح دی تھی آیو دیا میں جہاں پر ویواد چلا ہے جس سمپتی کو لے کر وہاں پر رام مندر بنے اور مسلمانوں کے لیے ایک مسجد جس کا نام مسجد امن ہوگا وہ لکھنو میں حسین آباد چھیتر میں گھنٹا گھر کے سامنے جو موسیقی